ہائی فرینز کیسے آپ سبھی میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سبھی ٹھیک ہوں گے آج کی ریسپی میں ہم نہ بریٹ پکوڑا نہ دال پکوڑی نہ سموسا تو چلیے فرینز آج کی ریسپی کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے چار آلو لیے تھے آلو کو چھیل کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اواننے کے لیے رکھ دیا ہے جب تک آلو اوال رہے ہیں یہاں پہ ہم نے میدہ لے لی ہے میدہ میں ہم ڈیڑھ جمچ نمک ڈال دیں گے آپ اپنی سوادہ نوسات ڈال دیں ڈیڑھ جمچ ہم نے اجوائن لی ہے اجوائن کو ہم کریس کر کے ڈال دیں گے اجوائن سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا اجوائن ڈالنے کے بعد ہم ریفائنٹ تیل ڈال دیں گے ریفائنٹ تیل سے خستہ بنے گا ناستہ دو منٹ کے لیے ہم تیل کو میدہ میں مکس کر دیں گے تو فرینس یہاں پہ دو منٹ ہو گئے ہیں ہم نے مکس کر لیا ہے تو فرینس یہاں پہ ہم نے پانی لیا ہے پانی کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کے آٹا لگا کے تیار کر لیں گے ہم جیسا سماوسے کا آٹا لگاتے ہیں ہمیں ویسا ہی آٹا لگا کے تیار کر لینا ہے تو فرینس ہم جس طریقے کا ناستہ آپ کو بنا کے بتا رہے ہیں اس طریقے سے آپ ضرور بنانا کیونکہ یہ بچوں کو بڑوں کو سبی کو پسند آنے والا ہے تو آپ ایک بار اس طریقے سے جرور بنانا آپ کو یہ ریسپی جرور پسند آئے گی فرینس فرینس یہاں پہ تین منٹ میں ہم نے آٹا لگا کے تیار کر لیا ہے آٹا لگا کے تیار کر لیا ہے تو ہم تھوڑا سا ریفرینٹ تیل لیں گے اور دونوں ہاتھوں کی صحیحتہ سے گتھے ہوئے آٹے میں ہم تیل کو لگا دیں گے تو فرینس آٹا لگا کے ہم نے تیار کر لیا ہے اتنا پانی بچ گیا ہے ایک گلاس میں سے اب ہم ڈھک کر بیس منٹ کے لیے ریشٹ کے لیے رکھ دیں گے جب تک آٹا ہم نے ریشٹ کے لیے رکھا ہے یہاں پہ ہم آلو کا مسالہ دیکھ لیتی ہیں ادرک کو ہم نے کٹو کس کر لیا ہے آدھا کٹوری ہم نے سوفٹی ہے آدھا کٹوری ساوت دھنیا کٹی ہوئی باریک مرچ اور ہرہ دھنیا آلو کو ہم نے میس کر لیا ہے گیس پہ کڑا ہی رکھ دیئے کڑا ہی میں ہم ایک بڑے چمچ سرسوں کا تیل ڈال دیں گے تیل گرم ہو گیا ہے آدھا چمچ ہنگ ڈال دیں گے ایک چمچ جیرہ ڈال دیں گے جیرہ کو ہم بھوننے دیں گے اس کے بعد ہم نے چھوٹی کٹوری سے آدھا کٹوری سوفٹ لی ہوئی تھی تو سوفٹ ڈال دی ہے سابود دھنیا ڈال دیا ہے کٹی ہوئی مرچ کٹی ہوئی باریک مرچ سبھی چیزیوں کو دھیمی آج پر بھون لیں گے ایک منٹ کے لیے ایک منٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے کٹی ہوئی مرچ مرچ کو آدھا منٹ کے لیے بھون لینا ہے تو فرینس آدھا منٹ ہو گیا ہے آدھا چمچ ڈال دیں گے ہلدی پاؤڈر آدھا چمچ ڈال دیں گے چاٹ مسالہ اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا آدھا چمچ نمک ڈال کے مکس کر دیں گے مسالے ڈالنے کے بعد ہمیں ایک منٹ کے لیے اچھے سے مکس کر دینا ہے تو فرینس ایک منٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ایس کیے ہوئے آلو ڈال دیں گے فرینس آلو ڈالنے کے بعد ہمیں دھیمی آج پر تین منٹ کے لیے اور فرائی کرنا ہے تاکہ جو مسالہ ہے آلو میں اچھے سے مکس ہو جائے تو فرینس آپ دیکھ سکتے ہیں آلو کا کتنا پرفیکٹ کلر آیا ہے ہم نے آلو کے مسالے میں زیادہ تیل نہیں یوش کیا ہے اب ہم ڈال دیں گے ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر کو ہم مکس کر دیں گے تو فرینس آلو کا مسالہ بن کی تیار ہے ہم کٹی ہوئی ہری دھنیا ڈال دیں گے دھنیا کو ہم مکس کر دیں گے فرینس اب ہم نے گیس کو بند کر دیا ہے اب ہم مسالے کو تھنڈا ہونے دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے جب تک آلو کا مسالہ تھنڈا ہو رہا ہے یہاں پہ ہم آٹا کو دیکھ لیتے ہیں فرینس آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں آٹا پرفیکٹ پھول کے تیار ہو گیا ہے آٹا کو ہم دو بھاگوں میں توڑ لیں گے تاکہ اس کی لوئیاں ہیں وہ آسانی سے ٹوٹ جائیں تو پھر ہم تیل لگا کے چکنا کر لیں گے دونوں ہاتھوں کی سایتہ سے اس طریقے سے ہمیں مسالہ ہے آٹے کو اور ہمیں رول بنا کے لوئیاں اپنے حساب سے توڑ لینے ہیں تو فرینس رول بنا کے ہم نے تیار کر دیا ہے زیادہ پتلا نہیں بنایا ہے رول موٹا ہی رکھنا ہے تو اس طریقے سے ہم لوئیوں کو کٹ لیں گے اب ہم لوئیوں کو چپٹا کر دیتے ہیں تو فرینس یہ آسانی سے چپٹی ہو جائیں گے لوئیوں کو ہم نے چپٹا کر دیا ہے اب ہم نے یہاں پہ تیل لگا لیا تھا اور بیلن کی ساہتہ سے ہم گول بیل لیں گے تو فرینس اس طریقے سے ہمیں بیل لینا ہے زیادہ پتلا نہیں بیلنا ہے ہمیں تھوڑا موٹا ہی رکھنا ہے تاکہ جو ہمارا ناستہ ہے وہ پرپیک بنے بیل کے ہم نے تیار کر لیا ہے تو نائب کی ساہتہ سے اس طریقے سے ہمیں چوکور کٹ دینا ہے فرینس آپ اس طریقے سے ایک بار ضرور بنانا ہے یہ بہت ہی گریشپی بنتا ہے تو یہاں پہ ہم نے چوکور کٹ کے تیار کر لیا ہے اب ہم چاروں سائٹ کو نکال دیں گے اور آلو کا مسالہ رکھ دیں گے ایک چمچ اس طریقے سے ایک خٹا کر دیں گے اور چاروں سائٹ میں ہمیں پانی لگانا ہے تاکہ یہ اچھے سی چپک جائے کھلے نہیں تیل میں نہیں تو جو تیل ہے وہ سارا خراب ہو جائے گا اب ہمیں آرام سے اس طریقے سے چپکا دینا ہے ہمیں ٹائٹ لی دبانا ہے اس کو تاکہ اچھے سی چپک جائے تو ہم نے چپکا کے تیار کر لیا ہے اب ہم نے کٹا چمچ لی ہے کٹا چمچ کی سائٹہ سے اس طریقے سے ہم دبا دیں گے تو فرینس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرفیکٹ بن کے تیار ہوا ہے اب اسی طریقے سے ہم دوسرا بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو ہم نے ایک لوئی لی تھی بیل لیا تھا اب اس طریقے سے ہم کٹ دیں گے چوکور اور اس پہ ہم ایک چمچ رکھیں گے آلو کا مسالہ چاروں سائٹ میں ہم پانی لگا دیں گے اور اس طریقے سے ہمیں چپکا دینا ہے ٹائٹ ہاتھوں سے ہمیں چپکانا ہے اس طریقے سے دبا دینا ہے یہ بلکل نہیں کھولے گا اب تیل میں کیونکہ یہ اچھے سے چپک گیا ہے اب کانٹا چمچ کی سائٹہ سے ہم دبا دیں گے اس طریقے سے تو فرینز اسی طریقے سے ہم سارے بنا کے تیار کر لیں گے یہاں پہ ہم نے بنا کے تیار کر لیا ہے گیس پہ کڑا ہی رکھتی ہے کڑا ہی میں ہم نے ریفار تیل ڈال دیا ہے تیل گرم ہو گیا ہے ہمیں دھیمی آج پر ہی سیکھنا ہے اس کو تیج نہیں رکھنا ہے گیس کو اب ہم ناستہ کو سیکھ کر تیار کر لیں گے تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ کتنی دھیمی آج پر ہمیں سیکھنا ہے جیسا ہم سماسہ سیکھتے ہیں ویسے ہی ہمیں ناستہ کو سیکھ کر تیار کر لینا ہے تو ان میں ٹائم لگے گا تو فرینس اس میں 20 سے 25 منٹ لگ جائیں گے سیکھنے میں اب ہم پلٹ دیں گے گولڈن براؤن کلر ہونے تک ہمیں سیکھ لینا ہے کیونکہ فرینس ہم دھیمی آج پر سیکھیں گے تو ایک ہستہ اور کیس بھی بنیں گے تو آپ دھیمی آج پر ہی سیکھنا تو فرینس آپ دیکھ سکتے ہیں 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے ناستے کا ایک پلٹ میں نکال دیں گے اسے آپ املی کی کھٹی میٹی چٹنی تیکھی چٹنی اور ٹامیٹو گیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے املی کی چٹنی کے ساتھ سرب کیا ہے اگر آپ کو آج کی ریسی پر پسند آئے تو پلیز میری چینل کے ہومسکوکنگ کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ملتے ہیں املی ویڈیو میں دنیبات